موسیقی خدم مرکز پنجاب کے سارے ازلا میں موجود ہیں اور سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہ خدم مرکز جو ہے وہ آئی ٹی سسٹمز پر بیس ہیں اور آئی ٹی سسٹمز کو استعمال کر کے تھانوں کے ساتھ ایک ای کورسپانڈنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے سیالکورٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ سیالکورٹ کا خدم مرکز جو ہے وہ پنجاب کا پہلا خدم مرکز ہے جو آئی ٹی سو نائن تھاؤزن بان سیٹیفائیڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بیس کوالیٹی کی سیرفسیز آپ کو سیالکورٹ کے خدم مرکز کے اندر اویلیبل ہیں اس کے علاوہ سیالکورٹ کے خدم مرکز صرف اور صرف ایک نہیں ہے بلکہ ہر تحصیل میں اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے لہذا اگر آپ تحصیل پسرور سے تلق رکھتے ہیں یا سمڈیال سے تلق رکھتے ہیں یا کسی اور تحصیل سے ہیں آپ تو آپ کو سیالکورٹ سیٹی کے خدم مرکز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے صدر پسرور تھانہ پسرور کے اندر جو ہے وہ خدم مرکز اویلیبل ہے سیریڈرس کا تھانہ کے اندر خدم مرکز اویلیبل ہے اسی طرح سمڈیال تحصیل میں سمڈیال تھانہ کے اندر خدم مرکز اویلیبل ہے اس کے علاوہ عوام کو بیس سروسز دینے کے لیے اور دو سٹیپ پر سروسز دینے کے لیے موبائل خدم مرکز بھی ڈسٹرک سیال کورٹ میں بلکہ پورے پنجاب کے تمام ازلاع میں اویلبر ہیں جو کہ اپنے ایک شیڈیول کے مطابق ایک تیشدہ شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ شہر کے پرائم لوکیشنز پہ سکول میں کالجز میں یونیورسٹیز میں جا کے طالبہ کو اور عوام پبلی کو جو ہے وہ پولیس کی مطلقہ سروسز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں جب میں پولیس کی مطلقہ سروسز کی بات کر رہا ہوں تو جو کامن پولیس کے ساتھ جو ہے وہ عوام کا جو ایک رابطہ ہوتا ہے یہ جس مقصد کے لیے وہ آتے ہیں وہ ان میں کریکٹر سرٹیفکیٹ شامل ہے ان میں اگر آپ کو لاؤس رپورٹ کروانا چاہتے ہیں وہ شامل ہے اگر کرائے داری کا اندرائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ شامل ہے اس طرح جنرل پولیس ویریفکیشن اگر آپ کو جواب کے لیے کہیں اپلائے کرنا ہے اور وہ آپ سے کریکٹر ویریفکیشن ماملتے ہیں تو وہ سروسز بھی آپ کی خدم مرکز کے اندر اویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹریفک کی سروسز کو اویل کرنا ہے اگر آپ نے لرنگ لائسن بنانا ہے یا اپنے ری نیوول کروانا ہے یا آپ نے انٹرنیشن لائسن حافظ کرنا ہے تو یہ سروسز بھی کل ملا کے چودہ سروسز ہیں جو پنجاب کے خدم مرکز جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ویڈن نو ٹائم جو ہے وہ سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں خدمت مرکز اور تھانے کے اندر فرق یہ ہے کہ خدمت مرکز جو ہے وہ ایک فکس ٹائم میں اپریٹ کرتے ہیں تھانے چوبیس گھنٹے کھلے ہوتے ہیں آپ کسی ٹائم وہاں جا سکتے ہیں لیکن خدمت مرکز جو ہے وہ صبح آٹھ سے چار بھی تک جو ہے وہ اپریٹ کرتے ہیں ان کا شیڈیول اس طرح تیہ کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو یہ سیز کے لیے اویر رہنا چاہیے کہ ٹاؤٹ مافیا سے آپ نے اس پوائنٹ پر بھی بچنا ہے ٹاؤٹ مافیا آپ سے جو ہے وہ کیونکہ عام بندے کا ایک سوئیر نہیں ہوتا پولس کی سیز کے حوالے سے تو وہ آپ کو اس میں یوز کرتے ہیں آپ کی بے خبری کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو خدمت مرکز کی جتنی بھی سیز ہیں ان میں بہت معمولی سی فیس ہوتی ہے جس میں کوریئر کی فیس زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ ٹوٹل فیس کے اندر جو ہے وہ کوریئر کی فیس ہے اس کے علاوہ پولس کی بڑی نومنل سی فیس ہے جس میں آپ کو یہ سیز آویلیبل ہوتی ہیں خواتین کے لیے سپیشل ڈیسک ہوتا ہے اس کے اندر اگر خواتین ہے وہ تھانے جانے میں ریلکٹنٹ ہیں اور تھانے نہیں جانا جاتے تو آپ خدمت مرکز میں چلے جائیں وہاں جا کے کمپلینٹ کروائیں وہ آن سسٹم کے طرح آپ کے تھانے میں چلی جائے گی ہم نے یہ ویڈیو سیریز سٹارٹ کی ہے تاکہ آپ باخبر رہیں کہ پولیس کے اندر کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں تاکہ آپ کی مصومیوں کے کو فائدہ نہ اٹھائے اور آپ سے پیسے نہ بٹو رہے وہ خواری نہ کرنی پڑے شکریہ